مرسی ٹی وی پیغام رحمت مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں اور کون سی ہیں؟ سال میں مسلمانوں کی دو ہی عید ہے اور جمعہ کا دن جو ہے وہ ہفتے والی عید ہے حدیث کے اندر آیا سر نبی دعوت کتاب الصلاح حدیث نمبر 1134 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں قد ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے وَلَهُمْ يَوْمَانْ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا تو ان لوگوں کے لئے دو دن تھے جس میں وہ لوگ کھیل کود کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا حَزَانِ الْيَوْمَانْ یہ دونوں دن کیا ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَةِ کہ ہم زمانے جاہلیت میں ان دونوں دنوں میں کھیلا کرتے تھے کھیل کود کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ قَدْ عَبْدَ لَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ الْعَظْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ان دونوں جاہلیت کے دنوں کے بدلے دو اور اچھے دن عطا کیے ہیں ایک ہے عید الْعَظْحَى اور دوسرا دن ہے عید الفطر یعنی ایک ہے بقرعید اور ایک ہے عید تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ سالانہ دو ہی عید کے دن ہیں ایک عید ہے اور ایک بقرعید ہے اور ہفتہ واری عید جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے آئیے ایک حدیث بغور کریں سران بن ماجہ کتاب و اقامت الصلاح حدیث نمبر 1098 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ هَذَ يَوْمُ عِيْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ یہ دن جو ہے وہ عید کا دن ہے اور اللہ نے اس کو مسلمانوں کے لیے اتارا ہے مسلمانوں کے لیے اس کو عید کا دن قرار دیا ہے جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے فَمَنْ جَعَرَ الْجُمَّةِ فَلْيَقْتَسِلِ تو جو کوئی آدمی جمعہ کے دن جائے اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگا لے وَعَلَيْكُمْ بِسْسِوَاقِ اور تمہارے لیے ہے کہ مسواق بھی کر لو تو آپ دیکھ لیجئے اس میں کیا غسل بھی آ گیا خوشبو لگانا بھی آ گیا مسواق کے بارے میں ذکر ہو گیا اور جمعہ کے دن کے لیے عید کا لفظ بھی آ گیا حَزَمَا عِنْدِ وَاللَّهُ عَلَى مِسْسَوَاقِ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکاؤن کو کلیک کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیر